اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ہیں آج دو ٹاپکس پہ میں آپ کو بتاؤں گا جیسا کی پچھلی ویڈیو میں جو ہماری ویٹ کے مطلق تھی اس میں کہا تھا کہ نیزل فنگس ناخن جو خراب ہو جاتے ہیں کناروں سے عموماً یہ نیزل فنگس جو ہے یہ لیڈیز کے زیادہ ہوتی ہے اور پاؤں کے ناخن زیادہ خراب ہوتے ہیں تو اس پہ بتاؤں گا کہ کونسی میڈیسن ہے تو دا پوائنٹ سیدھی میڈیسن ہی بتا دیتا ہوں اور دوسرا میں بتاؤں گا آپ کو کہ پاؤں کے نیچے جو وارٹس نی کلاتے ہیں بلیک کلر کے وہ کیوں اس کے لیے احتیاط کیا ہے کیوں ہوتی ہے اور کونسی دوائے ہیں چھوٹی سی ویڈیو ہوگی پوری دیکھنی کوشش کیجئے گا اور آگے چلنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور جب سبسکرائب کریں تو بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ پہلے میں پاؤں کے وارٹس کے متعلق بتاؤں گا آپ کو پاؤں کے نیچے بلیک کلر کے وارٹس ایک دم ایک دو دن ہی لگتے ہیں اس کو یہ نکلنے میں اور بہت پین ہوتی ہے آپ یقین کریں کہ میرے پاس کوئی دو تین سو سے زیادہ پیشنٹس ایسے ہیں جو ایلوپیتھک والوں نے مجھے ریف پر کی ہے لیکن میں ایک سویلوپیتھک ہوسپیٹل بیٹھتا ہوں انہوں نے ریف پر کیے میں نے صرف دوائی کھانے کو دی اور اس سے ٹھیک ہو گئے ہو اور سویلوپیتھک والے حران ہے کہ اوپر لگایا بھی کچھ نہیں ہے اور پھر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس سے ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے لیے احتیاط یہ کریں کہ جو جوتا آپ رکھتے ہیں کچھ لوگ واش روم کے باہر جوتا رکھتے ہیں جو صرف واش روم کے لیے کر دیتے ہیں کہ وہیں کے لیے ہے یہ یہ طریقہ غلط ہے یا تو ٹھیک ہے اگر آپ اکیلے رہتے ہیں اگر دو تین فیملی میمبر ہیں اور سب نے وہی جوتا پہننا ہے تو اگر ایک بندے کو یہ وائلس آگیا یہ وارس نکل آیا تو وہ سب کے نکل آئے گا بہت سے میں نے ایسے ٹریٹمنٹ کیا جس میں میل کو تھا اور فی میل مطلب میہ کو تھا بیوی کے بھی ہو گیا یا بیوی کے پہلے نکلا ہے اور میہ کے ہو گیا تو اس طرح رنگ کریں یا تو پھر دو یا تین بندے ہیں تو اپنی اپنی چپل رکھیں ڈیفرنٹ کلر کی ٹھیک ہے مشروب میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ چپل ہی وہاں رکھی جاتی ہے تو دوسرا پانچ کائم اگر وضو کریں یا دھوئے بار بار پاؤں کو تو تب بھی ٹھیک رہتا ہے پھر اس کے جلدی ختم ہونے کی چانسز ہوتے ہیں اس میں ہماری ہومپیتھک کی کاؤنٹوں سے دوائیں ہیں تھوجہ اگر دو سو میں دے دی جائے ہفتے میں ایک خوراک پانچ کترے صرف ون ایم میں بھی دی جا سکتی ہے اگر بچہ ہے تو تھرٹی میں دیں گے اگر بڑا ہے تو ٹو ہنڈرڈ یا ون ایم میں دیں گے تو اس کے بعد اینٹم کروڈم تھرٹی میں اینٹم کروڈم اینٹی مونیم کروڈم اس کا پورا نام ہے الحمدللہ وہ آپ دے سکتے ہیں اس کے پانچ کترے صبح پانچ کترے شام وہ صبح و شام کافی ہے تھرٹی میں اگر دیں گے تو صبح دوپیل شام اور اگر دو ہنڈرڈ میں اینٹم کروڈم لیں گے تو وہ صبح شام اگر اس سے بھی ٹھیک نہ ہوا تو سلیشیا اس کے ساتھ ایڈ کرنی پڑے گی سلیشیا بارہ ایکس میں چار گوریا صبح اور چار گوریا شام یہ شعبے کی استعمال کریں یا مسعود کی استعمال کریں دونوں ہی بہت اچھی ہیں اس سے پاؤں کا وارٹ کیسے ٹھیک ہو جائے گا لگانے کے بغیر یہ موجزہ نہیں ہے وہ پیتک کی دوائی ہے پرفیکٹ اس چیز کے لیے ہے ہنڈر پرسنٹ پیٹ پیشنٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ آپ کر کے دیکھئے گا اسے پہ زیادہ لمبی ویڈیو نہیں میں بنا رہا دوسرا ٹاپک ہے ناخن فنگس جو ہے نیلز پہ فنگس کا آ جانا اس کے لیے نمبر ایک تو آپ وہی بات کہ سابون سے بار بار اگر دھویں گے تو اسے بھی فرق پڑ جائے گا پاؤں کو ساف رکھیں خاص طور پر کناری جو ہیں یہ والے یہ عمومن جو لیڈیز پارلر میں جاتی ہیں جاتی ہیں ان کو یہ ہو جاتا ہے وہاں پہ جو ایک ہاتھ ایک کو لگا ہے وہی دوسرے کو وہی تیسے کو تو اس سے یہ پھیلتا جاتا ہے وارٹس بھی اس طرح ہوتے ہو سکتے ہیں اگر وہ میڈی کیور اور پیڈی کیور اس طرح جو بھی یہ کرواتے ہیں آپ لوگ اس سے ہو جاتا ہے اس میں لگانے والی ایک دبائی ہے ہمارے ہومپیتھک کی پیکانا کا اپنی ہے جرمین کی اس کا پی کے ٹونٹی ون پیکانا ٹونٹی ون نمبر وہ جس لائک نیل پولش ہوگی وہ آپ نکالیں گے اور نیل پر لگا لیں گے تو ایک مہینہ استعمال کریں تو فنگس ختم ہو جائے گی نیزل فنگس ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ آپ کیلشیم کا استعمال زیادہ کریں ویٹامن ڈی ویسے لے سکتے ہیں یا پھر دھوپ میں بیٹھیں اس سے بھی فنگس کو فرق پڑتا ہے ایوی آن کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن تینوں کٹھے نہ لیجئے گا ایک دن ویٹامن سی لے لیں ایک دن ایوی آن لے لیں اور ویٹامن ڈی تو ویسے ہی پندہ دن کے بعد دینا چاہیے اگر آپ باہر سے لے رہے ہیں تو اگر آپ دھوپ لے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے دھوپ میں رہیں بہت اچھی بات ہے اور اپنی دائٹ کا خیال رکھیں روزوں میں کم کھائیں سمارٹ دکھنے چاہیے سب لوگ میری پچھلی کوئی پانچ دن کے بعد پھر پچھلی ویڈیو کا اگلا بارٹ نمبر تھری آئے گا مٹاپے پہ انسے ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا تینکیو اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ